پنجاب اسمبلی کا اجلاس دو دن کے بعد ڈپٹی سپیکر رانہ مشہود احمد خان کی زیر صدارت ایک گھینٹہ تیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا اجلاس کے دوران نکتہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے پیپس پارٹی کے رکن حسن مرتضی نے کہا کہ پنجاب حکومت نے گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ نائنصافی کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے جس کے تیت پنجاب حکومت گزشتہ سال کی نسبت گندم کم قیمت پر خریدنا چاہتی ہے جبکہ پیپس پارٹی کے ڈپٹی پالیمانی لیڈر شوکت بسرا نے عدالت عظمہ سے مطالبہ کیا کہ زلفکار علی بھٹو کیس اور سپریم کارڈ حملہ کیس دیگر معاملات پر از خود نوٹس لیا جائے وزیر قانون نے کہا کہ صدر کے پاس اکتیار ہے اگر وہ سمجھتے ہیں تو عدالت کو کیس ری اوپن کرنے کی اڈوائز دے سکتے ہیں اجلاس کے دوران اوپوزیشن رکن آمنہ الفدر شیخ علاؤدین کے درمیان سیاسی جماعتوں میں شمولیت بارے ایک بار پھر بیعث ہوتی رہی جبکہ یونیوکیشن بلوک کے رکن رائے اجاز کے وزیر کی نشست پر بیٹھنے پر اوپوزیشن نے شدید اتجاج کیا اس سنٹ کے اوپر یہ بھائی لوٹا صاحب نہیں بیٹھ سکتے مجھے بات کرنے لیے اب آپ سن لیں نا سن جواب لیے بسرا صاحب سمل کامران نے بھی پنجاب اسملی میں ارث اور کی تقریب میں مسلم لی کاف کا مدون نہ کرنے پر علامتی واک آٹ کیا اسی طرح اوپوزیشن کی جانب سے بھی اوان میں کسی وزیر کے نا ہونے پر اتجاجن واک آٹ بھی کیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اشرف خان سونا کا کہنا تھا کہ کاشتگاروں کے اہم مسئلے پر بیعث کے دوران وزیر قانون نے گیر سنجیدہ روئیے کا مزارہ کیا ہے وہ بیعث کے دوران ہی اوان سے باہر چلے گئے اسملی میں موجود وزیر قانون اٹھ کے باہر چلے گئے اور اس کے نتیجے میں آج کاروائی کے دوران صبائی کابینہ کا ایک رکن بھی اسملی میں موجود نہیں تھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پنجاب حکومت اس منتخب آدارے کو کتنی اہمیت دیتی ہے اجلاس کے دوران ڈپٹی سپیکر نے میک میں ایس ٹیبلیو ایم کے معاملے پر ہاؤس کی کمیٹی تشکیل دی جبکہ فائزہ ملک کی نشاندی پر قورم پورا نہ ہونے کے باعث پنجاب سمبلی کا جراس منگل کی صبح دس بے تک ملتوی کر دیا گیا کیامرامین واجید علی اور ساتھی رپورٹر عمر اسلم کے ساتھ علی اکبر سیٹی فورٹیٹو